بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے باکس میں کیا کیا دیا گیا ہے تو یہ 1911 کمپیٹیشن سیریز کی گورنمنٹ مارڈل کی پسٹل ہے جو میں آپ کے سامنے ان باکس کر رہا ہوں اور یہ میڈن یو ایس اے کی پسٹل ہے تو دوستو اس کے باکس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا دیا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک عدد یوزر مینویل مل جاتا ہے کول کمنی کا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت پیکنگ میں یہ پسٹل آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یوزر مینویل جس پر گورنمنٹ مارڈل کو میشن کیا گیا ہے اور کمپیٹیشن سیریز لکھا ہوا اس کی اوپر تو اس میں آپ کو اس پسٹل کے مطالق تمام ڈیٹیل مل جائیں گی تو آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ ورنٹی کارڈز وغیر آتے ہیں کمنی سے کول کمنی سے تو یہ لائف ٹائم ورنٹی دیتی ہے کمنی اس پسٹل کی تو دوستو اس کے باکس میں آپ کو ایک عدد پسٹل لاک مل جائے گا اس پسٹل کی سیکیورٹی کے لیے ج جب آپ اس کو گھر میں رکھے تو اس کو لاک کر لیا کریں اب آتے ہیں پسٹل کی طرف لیکن اس کے باکس میں چیک کرتے ہیں کہ اور کچھ دیا گیا ہے کلیننگ کٹ وغیرہ تو اس میں اور کچھ نہیں دیا گیا صرف آپ کو پسٹل مل جائے گی چائن لاک مل جائے گا اور یوزر مینول اکساتھ مل جائے گا سب سے پہلے مگزین کی طرف آتے ہیں دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مگزین جو کہ سٹینلس ٹیل کا مگزین ہے اور سنگل سٹیک کا مگزین ہے مگزین کی بیس پلیٹ پر آپ کو کولٹ کیلیبر نائن ایم اور لوگر لکھا مل جائے گا جو کہ سٹینلس ٹیل کا مگزین ہے کافی خوبصورت اور پائیدار مگزین ہے اور اس کا فالور جو ہے یہ بھی سٹینلس ٹیل کا ہے اور اس میں آپ کو انڈیکیٹر بھی مل جاتے ہیں تو یہ بہت ہی پائیدار اور خوبصورت مگزین ہے تو دوستو مگزین کے بعد آتے ہیں پسٹل کی طرف پسٹل کا چمبر ہم چیک نہیں کریں گے کیونکہ اس میں سیل لگا ہوا ہے کمنی کا تو اس کو ہم چیک نہیں کریں گے یہ بلکل سیف ہے تو دوستو یہ فل میٹل کی بنی بھی پسٹل ہے سٹینلس ٹیل کی اس کے سلائٹ پر آپ کو یہاں پر لکھا ہوا مل جائے گا گورنمنٹ مادل کول لکھا ہوا مل جائے گا اس کا سیریز سیونٹی لکھا ہوا مل جائے گا اور کمپیٹیشن سیریز اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے سلائٹ کی اوپر اس کے سلائٹ میں آپ کو صرف ریئر سریشن مل جائیں گے فرنٹ سریشن اس میں نہیں دیئے گئے دوستو اس سیٹ پر اس کے سلائٹ پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کمپیٹیشن سیریز اور اس کے فریم پر آپ کو کولٹ made in USA لکھا ہو مل جائے گا اس کی کمپنی کا مکمل ڈیٹیل دیا گیا ہے یہاں پر اس کا سیریل نمبر آپ کو مل جائے گا اس کے فریم میں تو دوستو یہ فل میٹل کی بنیوی پسٹل ہے اور اوپر سے آپ اس کا سلائٹ چیک کر سکتے ہیں یہ میٹ فینشنگ میں ہے اور سیڈوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پالش ہے سٹینلس ٹیل فینشنگ میں ہے اور یہ ٹو ٹون میں لگ رہی ہے بہت خوبصورت ڈیزائن ہے نیچے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فریم جو ہے یہ میٹ فینشنگ میں ہے جو کہ کافی خوبصورت لک پروائیڈ کر رہی ہے اس کے علاوہ اس کی گریپ کی طرف پہ آتے ہیں دوستو اس کی گریپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل میٹ فینشنگ میں بلکل پلین ہے جبکہ پیچھے سے اس کے گریپ کیو پر آپ کو سیریشن مل جائیں گے جو کہ ہولڈ کرنے میں کافی ہیلپ پروائیڈ کرتی ہے دوستو اب اس کے سیفٹی کی طرف آتے ہیں دوستو اس میں آپ کو صرف تھم سیفٹی مل جاتی ہے اور گریپ سیفٹی اس میں آپ کو دی گئی ہے اور اس کی تھم سیفٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ سیٹ پر دی گئی ہے ایمپی ڈیکسٹر سیفٹی نہیں ہے جس طرح 1911 میں ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سیٹ پر آپ کو تھم سیفٹی نہیں ملتی صرف رائٹ سیٹ پر ملتی ہے اور دوستو اس کے علاوہ اس کی سیفٹی آپ کو گریپ میں مل جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیمر سٹائک پسٹل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی گریپ سیفٹی ہے اگر اس کو آپ پریس نہیں کریں گے تو یہ فائر نہیں کرے گی تو یہ ایک مینویل سیفٹی ہو گئی جو تھم سیفٹی کہلاتی ہے اور ایک گریپ سیفٹی ہو گئی دوستو اب اس میں میکزین لگا لیتے ہیں اور اس کا میکزین ریلیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف رائٹ سیٹ پر دیا گیا ہے یہ ایم بی ڈیکسٹرس نہیں ہے اور نیچے سے بھی اس کا مگزین آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کا گریپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ فل فریم کمپیٹیشن پسٹل ہے اور صرف سنگل ایکشن کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے سیمی آٹومیٹک ہے اور اس کی مگزین کے پسٹی میں آپ کو باتانا بھول گیا ہوں دوستو اس کی مگزین کے پسٹی جو ہے یہ نائن راؤنڈ ہے یہاں پر اس کے سلائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹ لکھا ہوا ہے بہت خوبصورتی سے سٹینلیس ٹیل فینشنگ میں ہے اور اس کے سائٹس کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس میں نووک سائٹس لگی ہوئی ہیں فرنٹ سائٹ جو ہے یہ فائبر آپٹک ہے اور ریئر سائٹ جو ہے یہ ایجسٹیبل نووک سائٹ کہلاتی ہے جو کہ شوٹنگ کمپیٹیشن کے لئے بہت ہی زبردست پسٹل ہے دوستو فرنٹ سے اس کی بیرل آپ چیک کر لیں جو کہ پانچ انچ کی بیرل ہے اور یہ سٹینلیس ٹیل کی بیرل ہے دوستو اس میں ڈوال ریکوائل سپرنگ سسٹم لگا ہوا ہے جو کہ ریکوائل کو ریڈیوز کرتا ہے شوٹنگ کمپیٹیشن کے دوران یہ آپ جب فائر کرتے ہیں تو ریکوائل کافی کنٹرول ہو جاتا ہے اس سے دوستو آخر میں اس کی اوورال ڈیمیشن کی بھی بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی اوورال لینک جو ہے یہ آٹھ اشارے سات انچ ہے اس کی ہائٹ جو ہے یہ پانچ اشارے دو انچ ہے اور یہ پانچ انچ بیرل کے ساتھ آتی ہے اور اس کی وزن کی بات کریں دوستو تو اس کا وزن جو ہے یہ ایک ہزار گرام ہے ایمٹی میکزین کے ساتھ تو دوستو یہ تھی میری آج کی پسٹل اب اس کی قیمت آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل ایمپورٹ کے مارکیٹ میں اس پسٹل کی قیمت بارہ لاکھ روپے سے لے کر ساڑھے بارہ لاکھ روپے تک چل رہی ہے لیکن یہ کافی ریئر پسٹل ہے مارکیٹ میں عام طور پر یہ پسٹل آپ کو نہیں ملے گی دوستو اب آخر میں اس کے گرپس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی ٹین گرپ کہلاتے ہیں اور یہ بلو کلر میں ہے کافی خوبصورت ہے اور اس پہ زبردست چیکرنگ کی گئی ہے اور یہاں پر آپ کو کولٹ کا مونوگرام یعنی لوگو بھی مل جاتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کولٹ کمپیٹیشن سیریز کی گورنمنٹ مارڈل کی نائن ایم سیمی آٹومیٹک سنگل ایکشن پسٹل کی تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں جن دوستو نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی اسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے زیاد چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ